اسلام علیکم ایڈیوان ایوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے یہ میری ویڈیو جو ہے وہ رمضان سے پہلے کی ہے اور ہم بچوں کو لے کر گئے تھے سی سائٹ پہ ان کو کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اور بہت دنوں سے پلان بن رہا تھا کہ بچوں کو لے کر جائیں اور بچوں کا بڑا دل تھا کہ ہم جو ہے نا وہ سینڈ میں کھیلیں مٹی میں کھیلیں ساتھ میں جو ہے نا وہ کیسل بنائیں زارہ کچھ تو وہ اپنی کٹ لے گئے تھے سینڈ کٹ جو ان کی پوری کٹ تھی اور ہم نے ایک در کھنٹا جو ہے وہ اس میں انجوائیمنٹ کی بہت مزایا بچوں کے ساتھ ان کی جو جو دل چاہ رہا تھا وہ اپنا کر رہے تھے اور ہمیں جو سب سے زیادہ مزایا وہ سنسیٹ دیکھنے میں آیا اس کی پرپر ویڈیو تو میں نہیں بنا سکی لیکن میں آپ کو شو کرتی ہوں کہ یہ بڑا خوبصورا سا سنسیٹ ہم نے دیکھا نیکس ڈے ہو چکا تھا نیکس ڈے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کل روزہ ہوگا نہیں ہوگا لیکن میری کچھ چیزیں جو مجھے پلان کرنی تھی رمضان کے لیے تو آلموسٹ میں جو بھی فیزر کی چیزیں تھی کلین اپ سائیہ آلموسٹ کر چکی تھی اور اب جو ہے وہ میں بچوں کے لیے ایکٹیویٹی پلان کر رہی تھی کیونکہ رمضانوں میں بچوں کے سکولز ہو جاتے ہیں جلدی آف اور بہت ٹائم ہوتا ہے بچوں کے پاس تو اماؤں کے لیے جانا یہ بڑا مشکل اور ٹاف ٹائم ہوتا ہے تو آئی تنک کہ آپ تھوڑا سا اپنا وقت نکال کے اپنے بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز ضرور پلان کیا کریں ان کی ہیلت ڈیولپمنٹ میں ان کی مائن ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ وکیبلری ان کی سٹرانگ ہو اور وہ ہر چیز میں پاٹسپیٹ کریں تو جب سب سے زیادہ کانفیدنس بچوں کو گھر سے ہی آتا ہے تو باقی جو ہے وہ میں یہاں پر پلاننگ کر رہی تھی اس بار میں نے سوچا تھا کہ میں افتار اور ٹینر جتنے بھی منی ہوئے نا وہ سارے میں پلان کر لوں گی تاکہ مجھے پرابلم نہ ہو اور اسی دن اور ایڈ دے سپورٹ جو ہے مجھے سوچنا نا پڑے کہ میں نے آج جو ہے وہ کیا بنانا ہے اب یہ لیم کی ایکٹیوٹی تھی آج فرز ڈے تھا روزے کا اور یہ میں نے بچوں کو لیمز بن بائے تھے لیمز جو ہے وہ اس طرح کے بنانے تھے اور ایکٹیوٹی یہ تھی کہ انہوں نے اس کے اوپر کچھ بھی کریٹیوٹی کرنی ہے کلرز انہوں نے کلرنگ جیسی بھی کرنی ہے تو وہ اپنی کلرنگ کریں گے اس پہ اور اس کے بعد اسے ہم گھر میں کسی بھی اچھی جگہ پہ جو ہے وہ فکس کر دیں گے میرے پاس آرٹیفیشل کینڈلز تھی تو میں نے بچوں کو کہا تھا کہ اس کے اندر ہم کینڈلز لگا کے بھی جو ہے وہ کہیں کورنر پہ یا کسی بھی شیلف پہ اس کو رکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ چھوٹا بیٹا بھی میرا بڑا اچھا کلرنگ کر رہا تھا وہ بھی کافی اچھا انگیج ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ والی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں بچے اٹلیس ایک دو گھنٹے کے لیے انگیج ہو جاتے ہیں جب آپ کا افتاری بنانے کا ٹائم ہوتا ہے یا آپ کا کوئی ایسا ٹائم جس وقت آپ کو بہت امبورنٹ کام کرنا ہو تو آپ بچوں کو ان ایکٹیوٹیز میں انگیج کر رہا سب سے امبورنٹ بات جو آپ کا گھر کا سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے اگر وہ آپ کا بہت ہیلپنگ ہو تو پھر آپ کو یہ ایکٹیوٹیز کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ میری بیٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ان سب چیزوں میں ہیلپ کر دیتی ہے تو ہم نے پھر یہ سارے جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے تھے اس کے بعد انس کو کہاں پہ پیسٹ کرنا ہے یہ آپ آگے جا کے ویڈیو میں دیکھئے گا یہ میں چاند رات ہو چکی تھی رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا میری بس امری کی چٹنی رہ گئی تھی جو کہ میں نے بھگوکے رکھی گی تھی اور مجھے اس کو ریڈی کرنا تھا بہت جلدی جلدی میں میں نے بنائی تو میں کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ اس کی بنانا بھول گئی تھی اوور نائٹ جب میں نے اس کو بھگوکے رکھا تو اس کا پلو اور سیٹ الگ ہو گئے تھے میں نے اس کو سٹرین کیا اس کی بڑی زبردست سی تھک سی چٹنی بنائی اولموست یہ میرا جو کنٹینر تھا یہ ایک لیٹر سے اوپر تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو اس میں رکھ دیا تھا یہ میرا 10 to 12 ڈیز آرام سے میں کنزیوم کر سکوں گی آپ تھوڑا سا سکنڈر لیمن ڈال لیتے ہیں تو چٹنی بلکل بھی فراب نہیں ہوتی لیکن کیونکہ میں نے زیادہ چٹنی بنائی تھی کہ مجھے میڈ آف تر رمضان جو بنانی نہ پڑے تو یہ میں نے جو ہے وہ فریز کر دی تھی آپ بھی کسی بھی ائر ٹائٹ باکس میں یا شاپر میں کسی بھی چیز میں اس کو فریز کر کے اور جب آپ نے اس کو نکالنا ہے تو اس کو آپ دوبارہ ایک دفعہ گرم کریں اور پھر آپ اس کو یوز کریں تھنڈا کر کے تو بڑا زبردست ہوتا ہے میں نے ساتھ میں ڈائٹ پلان اپنا پیسٹ کر لیا تھا ڈائٹ پلان پیسٹ کرنے کے بعد ڈیٹاکس وارٹر بنایا اور نیکس ڈیج کیونکہ فرس روزہ تھا تو اتنی زیادہ انرجی نہیں تھی تو بہت زیادہ میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کری لیکن یہ شام میں بچوں کو ایکٹیوٹی کرواری تھی یہاں پہ میں نے جو ہے وہ لیمز بچوں سے کلرنگ کرنے کے لیے دیئے تھے اور یہ بہت زبردست ایکٹیوٹی تھی اور بہت مزایا ہم لوگوں کو اوورال اس کو کرنے میں اور دونوں جو سسٹرز ہیں دونوں نے بھی آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ سیم لیمز پہ کلر کیا اور بہت انہوں نے انجوائے کیا آگے آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ اس کے اندر جو ہم نے اس کو کس طرح سے انزلیم کو کٹنگ کر کے کہاں پہ پیس کیا تھا ساتھ میں میں اپنے افتاری کی تیاری شروع کر دی تھی افتاری کے اندر آج میں بنا رہی تھی مٹن پلاو اور ساتھ میں جو ہے وہ میں بلیک چنہ اور فروٹ سیلڈ جب بھی میں رائز بناتی ہوں یا کوئی ایسا میل بناتی ہوں جو پر فلفلر ہو تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ افتاری میں میں جو ہے وہ آئیٹمز تھوڑے سے کم رکھوں بلیک چنہ چارٹ جو ہے نا وہ بہت مزے کی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس کو ہری چٹنی اور ابلی کی چٹنی کے ساتھ بنائیے اور تھوڑے سے آپ پوائل پوٹیٹو ڈال دیں تو مزے ہی آ جاتا ہے مسالے میں نے بہت کم ڈالے تھے صرف چارٹ مسالہ اس کے اندر ایٹ کیا تھا نمک ڈالا تھا پسا و دھنیا ڈالا تھا اور اس کے اندر میں نے ایٹ کیا تھا جسٹ جو ہے وہ ہری ملچے اور کالی ملچے اس تیٹ سے کیونکہ آلیڈی کی چٹنی اور ہری چٹنی کے اندر اتنا سپائسز ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی یہ میرے ہی مٹن پلاو جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی بہت ہی مزے کی بنی تھی اور بڑا دل کر رہا تھا کافی دن سے کہ اچھی سی پلاو بنا کے کھاؤں ایسا جی یہاں پہ میں اپنا ریڈی کر رہی تھی سلش اور یہ بڑا مزے کا بناتا ہے اپل پائن اپل اور پودینے کا یہ آپ کو ویٹ لاؤس میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور بہت ہی ریفریشنگ ڈرینک ہے اگر آپ اس کو افتار کے اندر لیتے ہیں ہاں جی تو یہ بچوں نے کالرنگ کر لی تھی لیمپے اور یہ انہوں نے بڑی زبردست اس کی کٹنگ بھی کر لی تھی اور آل موسٹ ون ان ٹو جو ہے نا وہ ریشو میں انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ کریں اور بڑی زبردست انہوں نے ایکٹیوٹی یہ کری تھی مطلب مجھے بزایا ہے اس والی ایکٹیوٹی کرنے میں اور بچوں کو بھی بہت ایکسائٹمنٹ تھی کہ ہمیں جو ہے وہ فینسی لائٹس کے اوپر جو ہے نا یہ پیسٹ کرنا ہے سارا کچھ لیکن ہمارے صرف بڑا بیٹ سین ہو گیا تھا ان فینسی لائٹس پہ ہم نے لگا تو لیا تھا لیکن اس کو آن کر کے چیک نہیں کیا تھا تو جب ہم نے آن کر کے سارے لگا لیا آن کر کے چیک کیا تو یہ تو چلی نہیں رہا تھا تو پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ دوسری لائٹ کے اوپر اس کو پیسٹ کیا اور یہ اوورال ہمارا بڑا خوبصورا سا لکھا گیا تھا بہت زیادہ ڈیکوریشن نہیں کی تھی لیکن بچوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا نماز انہوں نے اپنی جائے نماز یہاں پر سیٹ کر لی تھی قرآن پاک انہوں نے سائٹ کورنرز پہ اپنے رکھ لئے تھے اور ربزان یہی ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو سکھائیں کہ انہوں نے کیا کرنا